ہاں جی تو بیٹا زیکن نرا یہ 1.4 ایکسرز ہے آپ لوگوں کی اب بھی جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو میٹسز کو آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ وہ ملٹیپلیکیشن کے سوٹیبل ہیں یا نہیں تو اسی کے لیٹر یہ آپ کا پہلا کوسین ایکسرزائز کا کہ which of following product of میٹسز is comfortable for ملٹیپلیکیشن یعنی ان میں سے کون کون سے ایسے میٹسز ہیں جو ملٹیپلیکیشن کے لیے سوٹیبل ہیں اور کون سے نہیں آپ نے جس بتانا ہے ان کو تو یہ پہلے والا دیکھیں ذرا one minus one zero two یہ میٹرکس ہے اس میں ہمارے پاس دو کولمز ہیں یہ ہے minus two اور three اس میں ہمارے پاس دو روز ہیں تو it means یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے لیے comfortable ہے سوٹیبل ہے کیونکہ پہلے میں دو کولمز دوسری میں دو روز ہیں تو انتدار آپس میں برابر ہے اب یہ سیکنڈ والا دیکھیں ذرا one minus one one zero اس میں دو کولمز اور two minus one one three اس میں دو روز یعنی دو کولمز اور دو روز آپس میں equal ہیں ان دونوں میٹرکس کی تو یہ بھی ملٹیپلیکیشن کے لیے سوٹیبل ہے تھرڑ والا دیکھیں ذرا پہلے میں one minus one ایک ہی کولم ہے لیکن اس دوسرے میٹرکس میں ہمارے پاس دو روز ہیں یعنی پہلے میں ایک کولم ہے اور دو روز ہیں اب ان میں کولمز اور روز کا دارہ برابر نہیں ہے تو it means یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے four one دیکھیں ذرا اس میں مارے پاس ایک اور دو دو کولمز ہیں اس میں مارے پاس ایک اور دو روز ہیں یعنی دو کولم دو روز آپس میں ایک کول ہیں تو it means یہ بھی ملٹیپلیکیشن کے لیے سوٹیبل ہیں last one دیکھیں ذرا اس میں مارے پاس ایک دو تین یعنی horizontal اگر ہم دیکھیں تو تین کولمز ہیں sorry vertical دیکھیں اگر ہم اس میں تو تین کولمز ہیں اس میں مارے پاس horizontal لیکھیں تو تین روز ہیں یعنی تین کولمز تین روز آپس میں ایک کول ہیں تو یہ بھی ملٹیپلیکیشن کے لیے سوٹیبل ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس third one کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان تمام کو ملٹیپلے کر کے آپس میں solve کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اور یہی کام ہے آپ آج کا